بسم اللہрыв وآلہی وآلہی واسلام علیکم ویڈیو مٹویو مقصد صرف یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ کو پتا چل جائے کون سے کمپری ملے چیز صحیح بھیج رہے ہیں کون سے کمپری ملے چیز خراب بھیج رہے ہیں بہت سارے مرکز کے سپلائر جو ہیں وہ مال صحیح نہیں بھیج رہے آج گئے تو اسی لیے میں نے جو ہے کچھ ڈریسز منگوائے ہیں یہ میں نے جس سپلائر سے میں نے منگوائے تھے پہلے سیم یہی ڈریس تھے لیکن ان میں چار ڈریس تھے اس پارسر میں اور اس میں تین ہیں تو اس ویڈیو میں میں نے دکھایا تھا کہ میرے دو سوٹ جو تھے وہ اریجنل بونینزا کے تھے اور دو تھے وہ لوکل تھے تو ابھی میں نے اسی سپلائر سے دوبارہ منگوائے ہیں ویڈیو بنائی تھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی چینل پہ ویڈیو ہے تو ابھی جو ہے میں نے یہ اس میں منگوائے ہیں تین سوٹ اچھا یہ دیکھیں یہ میرے خیال میں کچھ کوئی گرم چیز کچھ لگی ہے پارسل کو جس کی وجہ سے یہ دیکھیں جو شاپر تھا وہ تھوڑا ڈیمیج ہو گیا اور شاپر پگل کر جو ڈریس تھا اس کے ساتھ چپک گیا اب پتہ نہیں یہ ڈریس صحیح ہے یا نہیں ہے تو پلیز کوریر والے بھی اس چیز کا دھیان کیا کریں اور جو سپلائر چیز بھیجتے ہیں وہ بھی کوریر والے کو پلکل اچھی طرح سے سمجھایا کریں کہ بھئی ہمارے پارسل جو ہیں ان کو صحیح سلامت جو ہے کسٹمر تک بھیجا کریں یہ دیکھیں یہ ابھی فل جو شاپر ہے یہ چپک کے اس کے ساتھ لگا ہوا ہے اب پتہ نہیں ڈریس بھی صحیح ہے یا نہیں ہے ابھی دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ بلکلی ڈریس بھی ساتھ چپکا ہوا ہے یہ دیکھیں بعض دفع ایسا ہوتا ہے کہ سپلائر چیز سے ہی بھیجتے ہیں لیکن یہ جو پوریر والے ہیں یہ چیز کو بلکل خراب کر دیتے ہیں ابھی یہ دیکھیں اس کے ساتھ سے شاپر اتر بھی نہیں رہا جو اس کے ساتھ لگا ہوا ہے تو ابھی اس کو دیکھتی ہوں کہ اس کے اندر والی جو تیع ہے اس میں جو کپڑا ہے اس کو تو ابھی اس نے ڈیمیج تو نہیں کیا سنگل لیئر کوئی لگا ہوا ہے اب اللہ خبی خیر یہ مطلب کسٹمر کا یہ سوڈ بن جائے اس میں کوئی مسئلہ نہ بنے ٹھیک ہے تو اگر کپڑے کی بات کروں تو کپڑا اس کا اچھا ہے ٹھیک ہے مطلب بونینزا اوریجنل نہیں ہے لیکن یہ مطلب کپڑا اچھا ہے ٹھیک ہے اوریجنل بونینزا نہیں ہے باقی کلر سیم ہے جو میں نے مہوایا تھا وہی بھیجا ہوتا ہے میرا ویڈیو بنانے کا بس یہ مقصود ہوتا ہے کہ آپ کو پتا چل جائے کہ کمپنی والے چیز صحیح بھیج رہے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے تو آپ میرے چینل کو فل سپورٹ کریں تاکہ میں نیکسٹ ویڈیو بھی آپ کے لئے بناوں کیونکہ میرے پاس بارسل الحمدللہ دن کے آٹھ دس بارسل آتی ہیں ٹھیک ہے بس ویڈیو میں اس لئے نہیں بنا سکتی کیونکہ ٹائم کی بہت کمی ہوتی ہے اگر آپ میرے چینل کو مطلب سپورٹ کریں گے تو میں بھی ظاہری سی بات ہے آپ کے لئے ویڈیو ضرور بناوں گی ٹھیک ہے اگر آپ کو مطلب سپورٹ کریں گے تو میں بھی بھیج رہے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی جو پارسل سوٹ تھا یہ بلکل مطلب چیز دیکھی تھی وہی بھیجی انہوں نے اب یہ جو دوسرا کلر ہے یہ والا بھی سیم وہی ڈیزائن وہی کلر جو میں نے پہلے بھی منگویا تھا وہی میں نے دوبارہ اورڈر کیا ہے ٹھیک ہے تو بھیجا انہوں نے وہی ہے اگر آپ کے جیے دیکھیں میں بتا رہے ہوں جس طرح پہلے بھیجا تھا وہی بھیجا یہ دیکھیں سوٹ بونینزا کا ہے اور جو سٹیمپ لگی ہوئی ہے یہ جی ڈوٹ کی لگی ہے اس کی بھی ٹھیک ہے مطلب یہ نہ تو بونینزا ہے نہ ہی یہ جی ڈوٹ ہے مطلب یہ ریپلی کا ہے بلکل لو قوالٹی میں یہ ہائی قوالٹی نہیں ہے پہلے والا سوٹ تھا جو گولڈن کلر کا وہ بلکل ٹھیک ہے اور یہ والا جو ہے یہ بلکل لو قوالٹی ہے پرائز سب کی سیم ہے پارسل ایک سپلائر سے آیا ہے اور ایک بی سی میں آیا ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں بونینزا کی ہی اس میں پٹی نکل رہی ہے یہ دیکھیں آپ خود یہ دیکھیں یہاں سے بھی اس کا تھوڑا سا جو ہے مطلب ڈیک اس کا تھوڑا ڈیمیج ہویا ہے اسی ہیٹ کی وجہ سے اب بتانی پارسل والوں کا مسئلہ ہے باقی اگر اس ڈریس کے سٹاف کی بات کریں تو اس کا سٹاف بھی اچھا ہے مطلب اس پارسل میں دو ڈریس جو تھے ان کا سٹاف اچھا تھا اور ایک کا تھا وہ لوکل تھا ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کے اوپر بھی بونینزا کی ہی سٹیمپ لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ساتھ اس کے بونینزا کی ہی پٹی ہے چلے اگر مطلب سپلائر سے سٹاک ختم ہو گیا ہے یا کوئی مسئلہ کوئی پرابلم ہو گئی ہے تو آپ کم سے کم چیز تو اچھی کوالیٹی کی بیجیں لوگ کوالیٹی کی تو نہ بیجیں ابھی اس پارسل میں دو سوٹ تھے وہ دونوں سہی تھے اور تیسرا سوٹ جو تھا وہ لوگ پارسل میں تھا اور جو پچھلا پارسل تھا وہ بھی میں نے اسی سپلائر سے مغوایا تھا اس میں دو سوٹ جو تھے وہ اچھے تھے بنینزا کے تھے اور دو جو تھے اس میں موقل تھے ٹھیک ہے تو بس ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ کو پتا چل جائے کہ کون سا سپلائر چیز صحیح بھیج رہا ہے اور کون سا چیز خراب بھیج رہا ہے تو آپ میری اولڈ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں چینل پہ ہیں یا پھر آپ کومنٹ سیکشن میں مجھے کومنٹ ضرور کر دیں میں آپ کو ضرور جواب دوں گی اس کا اسی کے ساتھ میں چاہوں گی آپ سے اجازت انشاءاللہ بہت ہی جلدی حاضر ہوں گے ایک نئے ویڈیو لے کے تب تک کے لیے آپ دیجئے مجھے اجازت اللہ حافظ موسیقی